نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار نریندر موڈی کی نیتی اور نیت ایک بار پھر سے بے پردہ ہو گئی دھرم دیکھ کر مسلمانوں کے گھروں کو روند ڈالنے والی نردائی اور کرور سرکاروں کے بچاؤں میں کیندر سرکار کا کودنا اسے بے نکاب کر گیا سپریم کورٹ نے کہا ہم تتکال پربھاؤ سے پورے دیش میں بلڈوزر ایکشن پر روک لگاتے ہیں بینا ہماری اجازت کہیں بھی توڑ پون نہ ہو اس پر موڈی سرکار نے یہ کہتے ہوئے ٹانگڑ آنے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاتھ نہ باندے کورٹ نے اس پر بفرتے ہوئے کہا کہ اس سے آسمان نہیں پھٹ پڑے گا اتنا ہی نہیں جن نیتاؤں کی راجنیت ہی بلڈوزر کے پہیے سے چلتی ہے انہیں بھی کورٹ نے سخت سندیش بھیجا ہے سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران راجیوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر جسٹس کا مہمہ منڈن بند ہونا چاہیے جیہاں دیش کے غریب لوگوں نے مسلمانوں نے کچھی بستیوں میں رہنے والوں نے تھوڑی سی راحت کی سانس لی ہے سپریم کورٹ نے ایک لمبے انتظار کے بعد بلڈوزر ایکشن پر پورے دیش میں روک لگا دی سپریم کورٹ کی اور سے کہا گیا کہ آپ کو جو بھی کاروائی کرنی ہے اس کے لیے پہلے ہماری اجازت لیجئے سپریم کورٹ نے حالاکی یہ بھی کہا کہ یہ نردیش عوید نرمانوں پر لاغو نہیں ہوگا عدالت نے کہا ہم سپشٹ کرتے ہیں اس عادیش میں سڑکوں، فٹپاتھوں، ریلوے لائنز کے عوید حتی کرمن شامل نہیں ہے مطلب کسی کا گھر یا دکان بلڈوزر سے نہیں گرائے جا سکتا یہ اوڈر ایک اکٹوبر تک پورے دیش میں لاغو رہے گا اس ماملے کی اگلی سنوائی اسی دن ہوگی جیسے ہی کورٹ نے یا اوڈر پاس کیا کندر سرکار کا چھیہرہ اتر گیا سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کورٹ سے کہا کہ سمویدھانیک سنستاؤں کے ہاتھ اس طرح نہیں باندھے جا سکتے ہیں ایسا مت کیجئے اس پر جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کےوی وشونات کی بینچ نے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ اگر کاروائی دو ہفتے روک دی تو آسمان نہیں پھٹ پڑے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے روک دیجئے پندرہ دن میں کیا ہو جائے گا دراصل کورٹ نیائے کے نام پر بلڈوزر ویڈونس کو لے کر سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کندر سرکار نے کہا کہ دو ہزار بائیس میں نوٹیس دیئے گئے اور اس کے بعد کاروائی کی گئی اس بیچ اپراد ہوئے اس وقت سپریم کورٹ نے پوچھ لیا کہ آپ کی بات مان لی لیکن دو ہزار چوبیس میں کاروائی میں اتنی جلدبازی کیوں ہو رہی ہے نوٹیس تو دو ہزار بائیس میں جاری کیا گئے تھے اس پر کندر نے کہا کہ ایک دھارنہ بنائی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے کارٹتے ہوئے کہا کہ باہری شور سے ہم پر بھاویت نہیں ہوتے ابھی ہم اس پوائنٹ پر نہیں جا رہے ہیں کہ کس سمودائے پر ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن اگر ایک بھی آوائد بلڈوزر ایکشن ہے تو یہ سمودھان کے خلاف ہے اور اس کو سویکار نہیں کیا جا سکتا دھارنہوں سے ہم پر بھاویت نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی آوائد اتکرمن کے بیچ نہیں آئیں گے کلیکٹن کسی بھی صورت میں ادھکاری کو جج بھی نہیں بننے دیں گے کندر نے دلیل دکھی آچکا کرتا کہہ رہا ہے دھرم وشیش کے لیے توڑ پھوڑ کاروائی ہو رہی ہے کورٹ نے کہا اس کو چھوڑیے ہمارا مقصد ویدھونس کی کاروائی کو ویوستھت کرنا ہے ہم اتکرمن کو سنرکشن نہیں دے رہے ہیں لیکن ایک بات بڑی سیدھی ہے بھلے ہی کوئی دوشی کیوں نہ ہو آر اوپی چھوڑ دیجئے پھر بھی کانونی پرکریہ کا پالن کیے بینا آپ کسی کا گھر نہیں گرا سکتے کسی کا بیٹا آر اوپی ہو سکتا ہے لیکن اس آدھار پر پتا کا گھر گرا دینا یہ کاروائی کا صحیح طریقہ نہیں ہے اس معاملے سے جوڑی پارٹیاں سجھاؤ دیں ہم پورے دیش کے لیے گائیڈ لائن جاری کر سکتے آپ کو یاد دلا دیں کہ 12 ستمبر کو سپریم کورٹ میں ہی جسٹس رشی کے اس روائے جسٹس سودانچو دھولیا اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی بینچ نے بھی کہا تھا کہ بلڈوزر ایکشن دیش کے قانونوں پر بلڈوزر چلانے جیسا ہے کسی کے اپراد میں شامل ہونے کا آروپ اس کی سمپتی دھوست کرنے کا آدھار ہرگز نہیں ہو سکتا کوٹ اس پر آنکھ موند کر نہیں بیٹھے گا معاملہ کچھ یوں تھا کہ گجرات میں کھیڑا میں نگر پالکہ نے ایک پریوار کو بلڈوزر ایکشن کی دھمکی دے دی یا چکا کرتا کھیڑا زلے کے کٹتال میں ایک زمین کا سہ مالک یعنی کو اونر ہے ان کے خلاف ایک ستمبر دوہزار چوبیس کو ایک ماملے میں فیاد درج کی گئی اسی پر سنوائی کے دوران کوٹ نے کہا کہ آروپی کا قصور قانونی پرکریہ کے ذریعے کوٹ میں ثابت کیا جانا چاہیے جس دیش میں قانون سروچ ہے وہاں ایسی دھمکیوں کو بلڈوزر دھمکیوں کو کوٹ نظر انداز نہیں کر سکتا بھارت کا بلڈوزر ویدھونس اب پوری دنیا کے نگاہوں میں لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے سوال اٹھے ہیں بلڈوزر سے نیائے کی بنیاد کو ہی روند ڈالنے کا سب سے تازہ ماملہ مدی پردیش کے چھتر پور کا ہے وہاں اکیس اگست کو کوٹوالی تھانے پر پتھراؤ کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر سرکار نے لگ بک بیس ہزار ورگ فٹ میں بنی شہزاد علی کی کوئی بیس کروڑ روپے کی تین منزلہ حویلی کو زمین دوست کر دیا جب حویلی گرائی جا رہی تھی تب پریوار کا کوئی بھی صدس سے وہاں موجود نہیں تھا نیت پر سوال اس لیے اور کھڑے ہوئے کہ وہاں کھڑی تمام گاڑیوں کو بھی بلڈوزر سے روند ڈالا گیا جبکہ انہیں بہت آسانی سے ہٹا کر ضبط کیا جا سکتا تھا دیف آئی آر میں صرف اتنا لکھا ہے کہ شہزاد علی اور ان کے بھائیوں نے بھیڑ کو پولیس پر حملہ کرنے کے لیوک سایا تھا سب کو پتا ہے کہ مدیپردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے دوسرا معاملہ بھی بی جے پی شاست راجستان کا ہے یہ اگست کی بات ہے ادھائپور میں ایک سرکاری اسکول میں دسویں کلاس میں پڑھنے والے ایک بچے نے دوسرے بچے کو چاکو مار کر گھائل کر دیا اس کے بعد پورے شہر میں آگجنی اور ہنسک پردرشن ہونے لگے سرکار کابو نہیں کر پائی سترہ اگست کو آروپی چھاتر کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا یہاں بھی پیڑیت مسلمان سلیم شیق اسی طرح جون کے مہینے میں اتر پردیش کے مراد آباد اور بلیہ میں دو آروپیوں کی چھے سمپتیوں کو بلڈوزر سے نستنابود کر دیا گیا بریلی میں تو جیشان کے ایک بہت پرانے ہوتیل کو زم اندوز کر دیا گیا بھاجپا کی سرکاریں اس کو اپنی سب سے بڑی اپ لبدھی بتاتی ہے مدی پردیش کی سرکار نے دو ہزار بائیس میں ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ ہم نے دو سال میں بارہ ہزار چھے سو چالیس نرمانوں پر بلڈوزر چلایا ہے اسی انیائے کا بلڈوزر کہا گیا تھا اس پر پوری دنیا میں بھارت کو اتنا شرمندہ ہونا پڑا کہ اس کے بعد سرکار نے کبھی بھی بلڈوزر ایکشن کا آدھیکاری کانکڑا جاری ہی نہیں کیا اب نقصان کی بھرپائی اور معاوضے کی مانگ کی جا رہی ہے ڈلی کے رہنے والے آلوک شرما اور پریہ مشرا نے اپنی ایک یاچکا میں مانگ کی ہے کہ بلڈوزر کے گلت ایکشن سے پیڑیٹ پکش کے نقصان کا آقلن کرا کر پورا معاوضہ دیا جائے ساتھ ہی بلڈوزر ایکشن کس کے خلاف اور کیوں لیا جا رہا ہے یہ بھی ساروجنک کیا جانا چاہیے اتنا ہی نہیں یاچکا کرتا نے سپریم کورٹ سے گوہار لگائی ہے کہ بلڈوزر ایکشن کی تعمیل کرانے والے ادھکاریوں کے نام اور پد بھی ساروجنک کیے جائے اور غلط ایکشن کی اس چطی میں دوشی ادھکاریوں سے ہی معاوضے کی رقم وصولی جائے ذرا سوچ کر دیکھئے اگر کسی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ شہزاد علی کو چھترپور میں بیس کروڑ کی حویلی بنا کر دی جائے اور یہ رقم بلڈوزر ایکشن میں شامل افسروں سے وصولی جائے تو کیا ہوگا کون تعمیل کرائے گا ان کاروائیوں کو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائی ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہنڈل ہے نوین جورنلسٹ نمسکار